جو اوریجنل مولا جڈ تھی جو پہلے بنی تھی اس میں نوری نت کا کردار ادا کیا تھا مولا جڈ فلم میں دی لیجنڈ آف مولا جڈ میں مصطفیٰ قریشی صاحب آپ سمجھنے کہ آپ کی کردار کے ساتھ انصاف کیا جائے گا نہیں میں ابھی جب تک فلم میں دیکھو نا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس لیجنڈ آف مولا جڈ فلم کا تو ٹیلر دیکھنے کے بعد میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری مولا جڈ تھی وہ غریبانہ تھی لیکن عوام نے اس کو امیرانہ کر دیا تھا یہ فلم جو بنی ہے لیجنڈ آف مولا جڈ یہ بنی ہی امیرانہ ہے یہ کروڑوں میں سنا ہے اس کا بجیت ہے اور جو ٹیلر میں میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ہالی ووڈ کی فلمیں رومن ایمپیر کے دور کی بنتی ہیں ارینہ تیٹر بغیر ہوتا ہے اس ٹائپ بھی ہے اور اس میں جس نے بھی نوری نت کا کردار کیا ہے یا مولا جڈ کا کیا ہے حمزہ باسی ہیں سنائے اور شہد فواد ہے تو اچھے آرٹسٹ ہیں وہ اپنے ٹائپ کے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں تو میں اس فلم کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ بہرال پاکستان کی فلم ہے اور پاکستان کا نام کرے اچھے بڑی اچھی بات ہے آپ ایک سینئر اداکار ہیں اور جو فلم آرہی ہے دی لیجن اف مولا جڈ اس کے آرٹسٹوں کے لیے آپ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر فلم جیسے کہ آپ نے کہا کہ امیرانہ لگ رہی ہے تو وہ کہیں غریب آنا ہو جائے اور اس کو لوگ یہی کہیں نئے آرٹسٹ کو کہن نوائنس ہونے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ غریب آنا ہو جائے میں چاہوں گا کہ جتنی امیرانہ وہ بنی ہے اسے اور سو گناہ امیرانہ ہو جائے کیونکہ پاکستانی فلم ہے اور پاکستانی آرٹسٹوں نے کام کیا ہے وہ سب ہمارے ساتھی ہیں میرے دوست ہیں ان کی کامیابی میری کامیابی ہوگی البتہ اصل اور بنیادی لیجنس سلطان رہی اور میں ہیں یقین ہے نا آپ لیجنس ہے آپ جاتے جاتے نا وہ ایک جملہ تو اپنا ریپیٹ کر جائیں وہ جو ڈائلوگ آپ سناتے ہیں اکثر اور ہم بھی ابھی بھی یقین ہے ہم بھی جب دیکھتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ فلم آج بھی ہمیں ایک جملہ تو یاد ہے کہ نوائنس ہونے ہیں اب میں آپ کو کیسے کہوں یا جو لیجنلہ مولا جن جو فلم ہے جو اس میں جنہوں نے کام کیا میں ان سے بھی نہیں کہنا چاہتا کہ نوائنس ہونے ہیں ہاں ہاں جیزاں گلا سر ہاں